السلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے آپ سب کا مجھے امید ہے کہ آپ سارے ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خرید کے ساتھ ہوں گے اچانک ہی دیکھئے سردی کتنی بڑھ گی ہے بلکہ کل تو اتنی تھنڈ تھی جس جس سے فون پر بات ہوئے سارے یہی کمنٹ کر رہے تھے کہ آج یوکے میں بہت تھنڈ پڑھ رہی ہے بلکہ پاکستان سے میری خالہ کا فون آیا تو وہ بھی بتا رہی تھی کہ ان کی جب اپنے بیٹے سے بات ہوئی جو یوکے میں مقیم ہے تو انہوں نے بھی ان کو یہی کہا تھا کہ آج یہاں بہت سار تھنڈ پڑھ رہی ہے تو خالہ میرے سے پوچھ رہی تھی کہ آج کیا کافی سردی ہے سارے کہہ رہے ہیں تو پھر مجھے احساس ہوا کہ واقعی کافی تھنڈ پڑھ رہی ہے میرے کام میں اتنی فوکس تھی کہ میرے کو مطلب دھیان ہی نہیں کیا کہ کافی تھنڈ ہے تو جب انہوں نے یہ بات کی تو مجھے واقعی میں تھنڈ لگنے لگی محسوس ہونے لگی اور پھر میں نے ہیٹنگ بڑھا دی کیونکہ مجھے لگا کہ واقعی کافی تھنڈ ہے تو پھر اس کے بعد دوپیر کو میں نے سوچا آج گھر پہ ہیں تو کوئی آرام سے لنچ بنا کے کھایا جائے کیونکہ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کبھی نہ کبھی کسی کام سے مطلب اکثر بہار جانا پڑ جاتا ہے تو پھر اتنا موقع نہیں ملتا بنانے کا حالانکہ بہار کا مجھے پسند بھی نہیں ہے اتنا بہار سے کھانا کھانا تو پھر میری ایک فیوریٹ ڈش ہوتی ہے پراؤنز کی چائنے سے اسٹیل کی تو میرے سوچا چلیں آج وہ بنا لی جائیں کسمت سے موقع مل گیا ہے تو اس موقع سے یہ فائدہ اٹھایا جائے تو بہت سمپل ڈش ہے میرے خیال میں پانچ دس منٹ میں تیار ہو جاتی ہے بلکہ سات منٹ میں تیار ہو جاتی ہے سات آٹھ منٹ میں تو پھر میں نے یہ ڈش بنائی اور اس کے ساتھ نوڈلز بنائے ویسے بوائل رائز کے ساتھ بھی یہ کھا سکتے ہیں لیکن مجھے اس ڈش کے ساتھ بوائل رائز اتنے اچھے نہیں لگتے نوڈلز اچھی لگتی ہیں تو عام طور پر میں باقیدہ گھر پر اوبال کے نوڈلز کو تیار کرتی ہوں لیکن یہ بنی بنائی نوڈلز پڑی ہوئی تھی میرے پاس تو میں نے سوچا چلے ان کو ٹرائے کیا جائے لیکن بعد میں مجھے اساس ہوا کہ یہ اتنی اچھی نہیں تھی اور اتنے مزک نہیں لگی مجھے اتنی ٹیسٹی نہیں تھی کلر بھی ان کا بہت وائٹ وائٹ تھا یلو نہیں تھا جیسے عام طور پر کریم کلر ہوتا ہے یلو کلر کی ہوتی ہیں تو پھر چلیں ابھی میں نے اوبال لی تھی اب سہرے ضائع تو نہیں کرنی تھی تو پھر اسی کے ساتھ کھا لیا لیکن یہ جو ڈیچ منائی تھی میں نے سٹر فرائی یہ بہت یمی بنی تھی اور اس میں میں نے سویا سوز بھی ایٹ کی تھی اور اس میں میں مرچیں گول ثابت والی ہاتھ سے توڑ کی ڈالتی ہوں جسے اس میں بہت بیوٹیفل فلیور آتا ہے اور سپرنگ انین بھی میں نے ایٹ کیا تھا تو دوپیر کے کھانے کی تیاری ہوگی تھی پھر تھوڑا آج ٹائم تھا فرصت تھی تو تھوڑا بیٹھ گئے میں نے ٹی وی بغیرہ دیکھا اور حالانکہ کام تو بہت سارے پینڈنگ پڑے تھے لیکن میں نے سوچا آج مکمل طور پر ریلیکس کیا جائے پھر میں نے سوچا مہینوں گزر گئے میں نے کبھی کوئی فیس ماسک نہیں لگایا ہے یہ والا فیس ماسک میں بہت پہلے لگایا کرتی تھی سالوں گزر گئے تو میں نے سوچا چلے اس کو ٹرائے کیا جائے تو پھر میں نے یہ لگایا تھا کیونکہ سردیوں میں تو زائرہ ہیٹنگ ہوتی ہے تو سکن بہت ڈرائے ہو جاتی ہے تو کافی مجھے اچھا لگا ریلیکس ہونے کا موقع ملا تو آج کی میری بیڈیو بس یہی تک تھی مختصر سی تھی کوئی خاص بات نہیں تھی اس میں میں نے سوچا چلے آپ سے ہیلو ہائی کر لیجائے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا اور میں یہ ہریالی اور پھولوں کے ساتھ آپ کو گوڈ بائی کر رہی ہوں انشاءاللہ تعالی جلدی تبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ